اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر وقاس ہے میں ایک آئی سپیشلیسٹ ہوں آج ہم بات کریں گے سفید موتیا کے بارے میں سفید موتیا دنیا بھار میں نظر کی کمزوری کی بہت بڑی وجہ ہے پاکستان میں بھی اس کا انسیڈنس اور پریبنس بہت زیادہ ہے سفید موتیا ہم اس وقت کہتے ہیں جب آنکھ کا جو قدرتی لینز ہے یا جو ادسہ ہے وہ دنزل آجائے جب وہ دنزل آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ مریض کو سفید موتیا ڈیویلپ ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس کی علامات کیا ہیں علامات یہ ہیں کہ مریض کی نظر کم ہو جائے گی مریض کو دھنگلا نظر آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم پسٹریئر سبکرچلر کیٹریک کہتے ہیں اس کے اندر مریض جو ہے اس کو دن کی روشنی میں کم نظر آتا ہے رات کو اس کو ریلیٹیب بہتر نظر آتا ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر مریض کو سفید موتیا ڈیویلپ ہوا ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کرواتا تو وہ پکتا ہوا کالے موتیا میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جب وہ کالے موتیا میں کنورٹ ہوگا تو مریض کو آنکھ میں درچ رو ہو جائے گا اور اس کی آنکھ لال ہو جائے گی آنکھ کا پریشر اس کا بڑھ جائے گا اور یہ وہ سٹیج ہے جب ہم کہتے ہیں کہ مریض کی جو نظر ہے وہ آپریشن کے بعد یا علاج کے بعد بھی بہتر نہیں ہو سکتی اس پوائنٹ پر یہ آپریشن جو ہے وہ ایریورسیبل ویجول لاؤز کی طرف چلا جاتا ہے اب اس کا علاج کیا ہے علاج اس کا آپریشن ہے اور پھر آنکھ میں اس کو جو سب سے کامن آپریشن ہے وہ ہے فیکو امیلزیفیکیشن وید انٹرالکلا لینز ایمپلانٹیشن اور پھر آنکھ میں اس آپریشن کو لیزر والا آپریشن کہتے ہیں کہ لیزر والا آپریشن جس کے بعد جس میں آنکھ کو نہ سن جو ہے وہ کترے ڈال کے کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی ٹیکہ نہیں لگانا پڑتا سن کرنے کے لیے اور اس کے اندر بہت چھوٹا سا انسین دے کے کیٹریکٹ نکال کے جو سفید موتیا ہے وہ نکال کے اور ہم آنکھ کے اندر ایکزیکلی اسی جگہ پہ لینز ڈال دیتے ہیں جہاں پہ قدرتی لینز پڑھا ہوتا ہے تو اس لیزر والے آپریشن کا یا فیکو امیلزیفیکیشن کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ آنکھ جو انسین ہے وہ بہت جو کٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے سیلپ سیلڈ ہوتا ہے کسی ٹانکے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو کلوز کرنے کے لیے اور اس کے اندر ویجول ریہیبیلیٹیشن مطلب نظر کی بہالی جو ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے دوسری ٹائپ کا جو آپریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا کیپسولر کیٹریکشن ایکسٹرا کیپسولر کیٹریکشن اگر سفید موٹیاں بہت زیادہ پاک جائے یا وہ کالے موٹیاں کی سٹیج تک پہنچ جائے تو اس کے علاج کے لیے ہم یہ والا اپریٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہانک کو سن کر کے ٹیکے کے ساتھ تو ہم سفید موٹیاں نکالتے ہیں اور پھر زخم کو یا انسین کو ٹانکوں کے ساتھ ہمیں کلوز کرنا پڑتا ہے اب کچھ بات ہو جائے لینزیز کے بارے میں لینزیز جو ہیں وہ بیسیکلی دو طرح کے ہیں ایک منوفوکل لینزیز ہیں اور ایک ملٹی فوکل لینزیز ہیں منوفوکل لینزیز وہ والے ہوتے ہیں جس کے اندر پیشنٹ کو آپریشن کے بعد اینک کے بغیر بلکل ٹھیک نظر آتا ہے لیکن جب وہ نزدیک کا کام کرے گا تو وہ ریڈنگ گلاسز لگا کے یا نزدیک کی اینک پہن کے کرے گا ملٹی فوکل لینزیز وہ والے ہیں جس کے اندر آپریشن کے بعد مریض کو بغیر اینک کے دور اور نزدیک میں کلیر نظر آئے گا مطلب کہ اس کو نہ دور میں انت استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ نزدیک میں اس کو گلاسز لگانے کی ضرورت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ہے آئین ریٹنا سینٹر کے نام سے یوٹیوب کے اوپر اس کو آپ لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور اگر آپ پردر اس جرح کی انفرمیشنل ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ